بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں معابلوں کو بتاؤں گا کہ کن غیر ملکیوں پر ہوتل یعنی کرتینہ کی پبندی نہیں ہوگی اگر آپ سعودی عرب پہنچتے ہیں تو کس طریقے سے آپ اس پبندی سے بائی سکتے ہیں سعودی محکمہ شہری حوائبازی نے کہا ہے کہ کرونا ویکسین کی ایک خوراک لینے والے مقیم غیر ملکی کو سعودی عرب آمد پر ہوتل کرتینہ میں نہیں رکھا جائے گا اور نہ اسے آمد پر پی سی آر کا پبند بنایا جائے گا جس کی تفصیلات دیتے ہوئے مزید کہا گیا ہے کہ اگر باہر سے سعودی عرب آنے والے مقیم غیر ملکی کی پوزیشن تو کل نہ ایپ میں مساف متاف یعنی متاثرہ سہدیاب کی ہوگی اور اس کی سہدیابی کی تاریخ پر چھے ماہ سے زیادہ نہ گزرے ہوں گے تو نہ تو اسے ہوتل میں کرتینہ میں رکھا جائے گا اور نہ ہی ملکت آمد پاری سے پی سی آر کا پبند بنایا جائے گا یعنی اگر آپ کرونا سے ایفیکٹ بھی ہوئے ہوئے ہیں اور آپ کو سہدیاب ہوئے ہوئے چھے مینے گزر چکے ہیں تو آپ سعودی عرب جاتے ہیں تو آپ کو ہوتل میں بھی نہیں رکھا جائے گا اور آپ کو پی سی آر ٹیسٹ بھی نہیں کرانا پڑے گا لیکن اس میں جو بنیادی ایفیکٹ ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو توکل نہ ایپ کے اوپر آپ نے آپ کو ریجسٹر کرنا ہوگا اور ادھر اپنا سارا ڈیٹا جو ہے وہ اپلوڈ کرنا ہوگا تاہی اس کے بعد ہی آپ کو ہوتل کے کرتینہ سے اور پی سی آر ٹیسٹ سے استثناء دیا جائے گا اور دوسرا طریقہ کار جو بتایا گیا ہے وہ یہی بات بتائی گئی ہے کہ اگر سعودی حکومت نے جن ویکسین کا اعلان کیا ہے اگر ان میں سے کوئی ویکسین آپ لگاتے ہیں اور اس کا سیٹیفکیٹ سعودی عرب کے ائرپورٹ پر آپ لوگ پیش کرتے ہیں اور ان کو مطمئن کرتے ہیں کہ میں نے ویکسین لی ہوئی ہے تو بھی آپ کو آپ کے گھر یعنی آپ کے کام کی جگہ پر جانے سے بالکل بھی روکا نہیں جائے گا اور نہ ہی آپ کو کرتینہ یا پی سی آر ٹیسٹ کا پبند بنایا جائے گا تو یہ ایک نئی اپ ڈیٹ تھی سعودی حکومت کی جانت سے جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اللہ حافظ